شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز آج کی یہ دلچسپ کہانی مصنوی روم سے لی گئی ہے سلطنت بابل کے ایک بادشاہ کو اپنے غلام لکمان سے بے حد محبت تھی اتنی محبت تھی کہ وہ اسے اپنے بیٹوں پر ترجیح دیتا تھا آخر بادشاہوں کے بیٹے اپنے باپ سے زیادہ اس کی سلطنت کے پجاری ہوتے ہیں اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں بادشاہ اگر خود سے اور ریایہ سے وفادار ہو تو وہ اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے لکمان اگرچہ غلام تھا مگر وہ اپنے دل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا اس کی بے لوز شخصیت نے بادشاہ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا لکمان کو معلوم تھا کہ بادشاہ کی اس پر نظر کرم ہے مگر اس نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا تھا ایک دفعہ بادشاہ نے لکمان یعنی اس درویش سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو آج ہم تم پر اپنے خزانے کھول دیں گے درویش صفت انسان لکمان نے کہا اے بادشاہ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسے بادشاہ کو اپنے خزانوں کا لالچ دے رہے ہو جس کے اپنے دو غلام روئے زمین کے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کون سے ایسے تمہارے غلام ہیں جو ہم جیسے بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں درویش نے کہا غصہ اور حوص میں نے ان پر کابو پا لیا ہے یقینا یہ دو ایسے بادشاہ ہیں جن کے غلام آپ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب لوگوں نے لکمان کو اس بات پر داد دی بادشاہ اتنا لکمان کو چہنے لگ گیا تھا کہ محل میں جو بھی تعام پکتا بادشاہ سب سے پہلے لکمان کو بھیج دیتا اگر لکمان وہ تعام نوش کر لیتا بادشاہ اور اس کے درباری تعام شروع کرتے ورنہ دوسرا تعام بنوانا پڑ جاتا بات اصل میں یہ تھی کہ دوسرا تعام بنوانے کی نوبت کبھی پیش نہیں آئی لکمان ذائقوں کا رسیہ نہ تھا وہ صرف اس لیے چک لیتا تھا تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بوکھے نہ رہ جائیں ایک دفعہ بادشاہ کو اپنی سلطنت کے ایک ذری علاقے سے تربوزوں کا توفہ ملا تربوز ہمیشہ سے شاہی پھل کے طور پر شمار کیا گیا ہے جب بھی دنیا میں قدیم شہنشاہوں کے مقبر دریافت ہوئے ہیں ان میں تربوزوں کے بیج بھی ملے ہیں لہذا بادشاہ نے لکمان کو بلا بھیجا اور تربوزوں میں سے سب سے خوبصورت ایک تربوز کاٹ کر ایک کاش لکمان کو پیش کر دی تربوز کٹنے سے محول محک اٹھا اور رنگ سرخ کی امیزش نے دربار کو مزید خوبصورت بنا دیا بادشاہوں کے لئے صرف ذائقہ ہی کافی نہیں ہوتا دیکھر حواس کی تسکین بھی لازمی ہوتی ہے لکمان نے بادشاہ کے ہاتھ سے سرخ اور اشتہا انگیز کاش لی اور نہایت رغبت سے کھانے لگا بادشاہ کو محسوس ہو گیا کہ لکمان کو تربوز نہایت پسند آیا ہے اگرچہ یہ اشارہ تھا کہ بادشاہ اب خود بھی کھا سکتا ہے مگر اس نے لکمان کو ایک اور کاش پیش کر دی لکمان بہت مزے سے کھانے لگ گیا یہاں تک کہ بادشاہ نے اسے پوری کی پوری سترہ کاشیں کھلا دیں اور آخر میں ایک بچ گئی بادشاہ نے لکمان سے کہا ہم بھی تو دیکھیں کہ آخر اس تربوز میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لکمان جیسا شخص نہایت مہو ہو کر کھا رہا ہے لکمان نے کہا حضور آپ نہ کھائیں مجھے دے دیں میں نے کسی وجہ سے آپ سے درخواست نہیں کی تھی کہ آپ بھی کھائیں بادشاہ نے حیرانی میں آ کر آخری کاش لکمان کو دینے سے پہلے ذرا سی چکھ لی بادشاہ کی زبان پر دنیا بھر کی کرواہت جمع ہو گئی اور اس کا گلا بند ہونے پر آ گیا وہ نہایت ہی بد مزہ تربوز تھا بادشاہ نے فوراں ہی نکال باہر پھینکا جب بادشاہ کے حواس بحال ہوئے تب اس نے لکمان سے پوچھا اے لکمان مجھے شروع میں بتا دیتے کہ تربوز کڑوا ہے خام خواہ خود پر اتنا جبر کرنے کی کیا ضرورت تھی لکمان نے ایک بہت بہترین جواب دیا اے رحمد البادشاہ ہمیشہ آپ کے ہاتھوں سے دنیا بھر کے لذیذ ترین چیزیں کھائی ہیں میرا جسم ہمیشہ آپ کی عطا کردہ انام و اکرام میں پلا ہے کیا ہوا کہ آج مجھے ایک کڑوا تربوز مل گیا آپ جو بھی دیں گے مجھے شاکر اور صابر پائیں گے حقیقت یہ ہے کہ جتنی محبت آپ نے مجھے دی ہے میں اس قابل نہ تھا آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود کاش کاٹی اور خود کھائی اس لیے آپ کو کڑوی لگی لیکن میں نے آپ کے ہاتھوں سے پورا تربوز کھایا ہے اور مجھے وہ میٹھا محسوس ہوا لکمان نے سر جھکا لیا اور کہا آلی جا محبت میں یہ موجزہ موجود ہے کہ دنیا بھر کی کڑواٹ کو شیری کر دے محبت میں یہ طاقت موجود ہے کہ پہاڑ جیسی نفرت کو ریزہ ریزہ کر دے محبت میں وہ دوا موجود ہے جو بیمار کو شفا یاب کر دے محبت میں وہ قوت موجود ہے کہ شہنشاہ کو غلام کر دے اور غلام کو شہنشاہ بنا دے لکمان کا یہ جواب سن کر بادشاہ اپنی کرسی سے اٹھا اور لکمان کو گلے سے لگا لیا دربار میں موجود سب درباری لکمان کے اس جواب پر حیران ہو گئے اور سب نے سبحان اللہ کی صدا بھلند کی محبت میں بھلند کی محبت میں بھلند کی